مہترمہ فردانہ لیل سہرہ سے کہ وہ آئے اور پرمین کی تفصیلات سے آدھا ہماری مہترمہ فردانہ لیل سہرہ سے مہترمہ فردانہ لیل سہرہ سے ہائی باری مہترینز جو ہی آدھشریف کرتے ہیں اسلام علیکم جیے بھرڈو میں سب سے پہلے آپ سب سے مزارش کروں گی کیونکہ ہمارا کوئی پروگرام ہمارا کوئی جو اگرم کرتے ہیں بارٹھی میں ہوں شروع نہیں ہوتا جترکہ ہماری مہترین کے لیے دعا کریں نہیں ہوتا موسیقی 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 اس میں کوئی شک نہیں کہ بی بی زندہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم ایک مشن پر اور ایک ویشن کے مطابق ان کی سوچ کے مطابق اور قوم سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا جس میں روٹی کپڑا مکان علم روشنی سب کو کام یہ وعدہ ہم پورا کرنے کے لئے صوبہ شام صدر پاکستان چناب عصر بنیزرداری صاحب اور وزیراعصر پاکستان صلیب عصر بنیزرداری صاحب کی کامشوں اور کوششوں کے ساتھ اور صدر پاکستان کی زلگرائی میں ان کی قیادت میں ہم عوام تک ان کا حق انچانے کا اپنا کام کر رہے ہیں آج کا جو فنکشن ہے میں نے اپنے مہنو روحائیوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اب شاید قطریوں سے اور تصویروں سے کام نہیں چلے گا اب خصوصی طور پر اپنے بہینوں اور بھائیوں کو ان کا حق ان کے ہاتھ میں پہنچا کے ان کی گھر کی دہلیت پر پہنچا کے ہی ہم اپنا پر سورہ کر سکتے ہیں اور شاید زنیا میں مفضل کروں ہو سکتے ہیں اور انگلی جنہان اللہ تعالیٰ کی دعاق کے سامنے بھی سکروں ہو سکتے ہیں خوشی ہوتی ہے صدر ہاؤس میں بھی گورنر ہاؤس میں بھی جب جیئے بھٹو کے دارے لگتے ہیں یہ ہماری ایک ہمیشہ سے فور بھی رہا ہم نے جد و جہد پشلے گیارہ سال جب کی ہم ہمیشہ تو یہی سوچتے تھے کہ ہمارے ویڈرز جنہوں نے اپنے ملک کیلئے اپنی قوم کیلئے قربانیاں دیئے ہیں ان کا نام ہر جگہ پر ہونا چاہئے اور دل سے لیا جاتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤ کہ جو یہ نعرے لگ رہے ہیں میں اپنی بہن کو ماں سے بھی منع کر دیتی اپنی بہن کو یہاں سے بھی منع کر دیتی کہ ہم راکے کام کی بات کرے راجے چلے لیکن یہ ان کے اپنے دل کی آواز ہے اور وہ دل کی آواز بار بار زبان پڑھاتی ہے اور ذہن میں چھائی بھی ہے تو میرے فیان میں یہ ان کا حق بھی بنتا ہے ہمارے ویڈرزوں کا اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا یہ حق اس طرح سے بھی ادا کریں کہ ہم ان کے نام کو نیک نامی کے ساتھ زندہ رکھیں ہم ان کے نام کو ان کا فرض ان کی سوچ اور اتنا فرض نبھا کے زندہ رکھیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نعروں کی یا سیاسی بیانوں کی یا تقریروں کی سیاست نہیں کرتے ہم عاملی سیاست پر یقین رکھتے ہیں آج آج کے سامنے ہمارا پروگرام وسیلہ حق جس کی صبر پاکستان ہر مہینے قرآن نادی بیلٹنگ کی ذریعے بٹن دوا کے کرتے ہیں اس میں سے بہت سی خواتین ہیں جن کو بقائدہ ٹریننگ دی جاتی ہیں ہمارا مقصد لاکھوں پین کے ہانسوں میں پکڑا کے میری بہنیں یہاں بیٹھیں لیں اپنے پیسے آج سیف کریں گی آج ان کی زندگیوں میں ایک نیا دروازہ ایک نیا باگ کھولے گا اپنا کاروبار کریں گی اپنے پاؤ پر نشاء اللہ خرید ہوں گی جیے بھٹو ایک سو چالیس بہنیں ہیں جن کو آج ایک ایک لاکھ روپیر کا پہلا چیک اور پہلی رکم ملے گی اور یہ تاروبار کریں گی ایک سو چالیس بہنوں کی پہلے سے ٹریڈنگ مکمل ہو چکی ہے یہ پروسس ہونا سا سلوک اس لیے بھی ہے کہ میں سمجھ نہیں ہوں جو میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں وہ اس لیے سے سمپاہ کریں گی ان کے دھر میں مانی مسائل اپنے زیادہ ہے کہ یہ اپنی بچوں کی شادیوں کے بارے میں سوچیں کہ ان پیسوں سے اپنا نیارے زندگی بیٹر کرنے کے لیے شاید نیا دیری اور نیا فریج اور گھر میں شاید اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے بھائی کے لیے موٹر سائکل لیکن ان کو غربت کی چکی سے نکالنے کے لیے اور حسائل سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کاروبار شروع کریں تاکہ ہمیشہ کے لیے اس غربت کی چکی سے نکل کر عزت سے نفت کے ساتھ نہ روچہ کریں خودی کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو کوروش کبھی دینا چاہتی ہوں کہ سبھے پاکستان نے اپکیوبر میں بدین محضہ کیا تھا کہ انہی بہنوں اور انہی خاندانوں کو جو کہ جن کی نظار آج دیس لاکھ سے زائد ہے انشاءاللہ جنہوں کا انہیس کی نظار پچاس لاکھ سے زائد ہو جائے گی ان خاندانوں کی یہ سبھے جاری ہے کہ ان بہنوں کی ان کے خاندانوں کی حفاظت اور ان کو پروٹیکشن ہونی چاہیے مانی طور پر تو ہم نے سٹیٹ لائیس مشورنس کے ساتھ بات کی اور بات کرنے کے بعد الحمدللہ ہم اپنے پہلے پیس میں کل پہلی جنوری ہے ان سے ہماری دس لاکھ بہنوں کو ایک لاکھ روپے کی لائی مشورنس کے لئے یہ ٹائپ ہم نے جیسے ہماری جو بات کرنے پہلے کے بتاً یہ ان کو جو رکھا ملے جیسے اس کے لئے پریمیم ہے مہانہ وہ وینجورنس کے لئے پریمیم ہے اور اس سے جو خدا کا خاصتہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کی خاص پہ ہے ہر انسان جسے زمین سے جانا ہے اور جانے کے بعد اگر کمانے والا کے گھر سے چلا جائے تو اس کے بعد دھر کے جو مسائل ہیں وہ اتنی ہم تک بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی بچیاں ان کی بیواز یا ان کے خاندان اور ان کے بچے جو ہیں وہ دے سہارہ اور دے آخرہ ہو جانے ہیں ہم نے آپ کیلئے یہ انتظام کر دیا ہے خدا کا خاصتہ زندگی میں کمانے والا اس دنیا سے اللہ اللہ کی اپنے خارے کے حقیقی سے جامرے جو کہ ہم سب دے جانا ہے تو پیچھے اس کے بچوں اور اس کے خر والوں کو کوئی مسائل نہ ہوں اور پندرہ دن کے اندر ان کو ایک لاکھ روزیاروں کی دہلیز ور ان کا ہاتھ روز کو مل جائے گا تاکہ وہ اپنے بچوں کا مل جائے گا یہ جو ابھی کا دار دس لاکھ ہے ان خاندانوں کے جس کو لائیس مشروع کرتے ہیں مل رہی ہے یہ انشاءاللہ میری سے پہلے پچاس لاکھ ہو جائے گی اور پچاس لاکھ ہم نا جس ایک لاکھ انشورنس کے انٹائٹر ہو جائے گے انشاءاللہ جیس کے پہلے مل سورنس کے پہلے پچاس لائے ملیوں سے ملیوں سے ملیوں سے مدronوں کو شورد کرتا ہے فوزنے کو ملیوں سے ملیوں سے ورکو گو چھلی لیے ہم نہ رہے کے کابل نہیں ہیں ہموں کے مشکوالیے لے کے چل دے آپ جب ہی میں آگے آپ کو یہ بتاتی چلوں جلد جل تاکہ ہم آپ اپنے اکھے بہرے لے کی طلب پڑے ہماری پہنے جتنی دیر سے بیٹھیں ان کو اپنا حق لے میں نے جیسے کہا کہ ہم تقریری نہیں ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل میں ہم دن بھی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ میں مجھے ٹیکنو پیٹ بنا دیا ہے ہم سیاسی تقریری کرتے کرتے آپ کو ٹیکنیکل باتیں بھی سمجھانے پڑتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کہ لوگ تنقید کامل شنو کریں ہم اس کو پہلے سمجھا دیں ہمارا پڑتے ہیں اگر سمجھنے کے بعد ہی وہ تنقید کریں تو اس کا مطلب ہے وہ محصول میں ہمارا بھی محصول نہیں ہے لیکن چاہت تک تعلق ہے یہ پروگرام تیسری چیز جس میں بہت اہم ہے جس کا آغاز انشاءالہ دارہ جنرلی سے پروپو ٹریٹ میں سے کر دیا جائے گا اس کی لانچنگ وزیراعظم پاکستان شاہ صدہ میں کر چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انہی ہندانوں میں سے انہی بہنوں کا اگر یہ خود ٹریننگ کرنا چاہے اگر ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، ان کی میر اپنے پونی رشتے کو کسی کو بھی یہ رومیریٹ کرتی ہیں تو انشاءالہ دارہ ہر گھر میں سے ایک شخص کو تیکنی کا لوکیشنل ٹریننگ، ڈیڈ آئی ڈی اور اس کا احسانہ فرچہ بھی بینرزی انٹرم سپورٹ پروڈم آدھا جائے گا ہمارا محصر ہے کہ ان کا وقت پاہوں میں کھڑے ہو جائے ہمارا محصر ان کو صرف ہزار پیار دینا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو بیٹی سٹیٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی جانتی ہوں کہ پاکستان ایک ہزار پیار دیلے سے بیٹی سٹیٹ نہیں مان سکتا ہے بیافتوں کی ذمہ داری ہے اسلام اور دین نے جو پلاہی ریاست کا تصور دیا ہے اس کے اسلام نے دیا ہے بس کس کی تھی یہ ہم شاید اس کو اپنانے میں ہم نے دیر کر دی مغرب میں یہ زیادہ جلدی پھیل گیا مغرب کی طرف یہ زیادہ چلا گیا اور وہ ریاستیں جو ہیں وہ پلاہی ریاستیں ہو گئیں اور ہمارے محصر سائل بڑھنے جلے گئے تو پلاہی ریاست کا تصور ہم نے دیا ہے پاکستان کو بڑھا لے کے یہ وہ یہی ہے کہ یہ لوگ روزگار ہمی کریں اپنے حرور کے ساتھ اور ہم ویب سائٹ لانچ کے ادار ہیں اپنی ویب سائٹ لانچ کار چکے ہیں اس میں موسیشنل ٹریننگ کا ایک سٹوپننٹ ڈال میں ہے جو لوگ بھی ٹرین ہوں گے چاہے وہ ٹیکنیشن ہوں لغور ہوں ویلڈنگ کا کام جانتے ان کو ٹریننگ دی گئی ہو چاہے وہ کوئی نہیں کام چاہے وہ شیخ بنائی گیا ہو پیرامیٹس ہو جس ریڈن میں وہ دلچسپی رکھیں گے اپنی کوالیٹویشن اور تعلیم کے مطابق ہم ان کی ساری جو انفانیشن ہیں وہ ویڈ سائٹ کے اوپر ڈال دیں گے اس حیثہ کسی انڈسٹری کو اس میں سے کسی انفرازی طور پر کسی خاندان کو اس میں سے کسی ادارت کو اگر اس سکیل کے لوگ اور اس کے لیبر چاہیے ہوگی پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر تو وہ ہماری ویڈ سائٹ سے ویڈرزی انکم سپورٹ پروڑیم کے جو بیٹ پیشلیز ہیں اور جو ٹرین ہیں ان خاندانوں کو اور ان انڈویجولز کو پہلے پھر کیا جائے گا اس کے بعد دوسروں کو کیا جائے گا اس لگے یہ جاب میچنگ جو کہ انٹرنیشنلی دنیا میں ممالک میں ہوتی ہے جس کا پاکستان میں کوئی عواج نہیں تھا انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے یہ ہمارا پہلا بیٹ سریننگ کا جو اس وقت قرد میں اور بجرام میں اور دوسرے علاقوں میں اور چوتھا انشاءاللہ جون تک ہم اس طرح سے کر دیں گے ہزاروں لوگوں کو اپنی اپنی سکل ٹریننگ کے ساتھ ان کو ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے تاکہ لوگ ان کو جو بھی اروزگاہ دینا چاہتا ہے وہ تو سلیکٹ کر لیں اور پھر جو جو خاندان اروزگاہ سلیکٹ کرتا جائے گا جو جو میری بہنیں اپنا کاروبارٹ چلاتی چاہیے گھنزے لیتی ہیں چاہیے دوانس ہوتی ہیں چاہیے اکھاٹے کیچنکی لگاتی ہے جو کاروبار ہی پسل کرنا چاہتی ہیں جو بھی یہ کر رہی ہیں یہ بیزتی بھی ان کو سپورٹ پوریمٹ یہ ہزار پیر سے یہ باہر ہو جائے گی اور ان کو مہانہ جو ہزار پیر ملتا ہے اس کے بجائے یہ عزت نفذ کے ساتھ اپنے بچوں کو نہ صرف اچھے طریقے سے پاکستے گی بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے پاس روزگار اپنے خاندان کے رشدناروں کو بھی اپنے پاس روزگار دے رہی ہی تاکہ روٹ کے کاروبار چلاتے میں کی مدد کر سکے تجھے ہم نے اتنے مزید کے آرلی شیط کر دیئے ہیں انشاءاللہ نالا ہم جون سے پہلے ہیلس انچورلز کو بھی لانچ کر دے گے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ نوڈیرو میں قدر پاکستان میں اور دنوں میں جس میں بڑگرام گوسا کھل لارک آدم اور میا یہ دیکھئے کہ سب علاقے ایسے ہیں جو کہ دور دراز کے اور غریب بڑا دے ہیں ان علاقوں میں یہ اس کو پروڑیم کو لانچ کر جانا ہے اور ڈیر لاکھ فون موبائل فون خواتین کو گوسٹ میں دیے جائیں گے اور انہیں دینے شروع کر دیئے گئے ہیلس کے لانچ دالوں میں اور لئیہ پہلے ایسے پیشنی ہو جائے گا یہ فون ہم اسی لے رہے ہیں ایک کو ہماری بھیلوں کو شفاظ طریقے سے آپ کو ڈاکیے کے عمل سے بھی بجٹ جو کہ اگر دس روپے دیس روپے بچاس روپے آپ سے بخشیش مانتا ہے اگر کہ ہی مرتو جہاں میں شکائن ملتی ہے وہ میکشن بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی گل رہے ہیں کہ آپ کو خدا یا خاصتہ ہم ایسے سینٹرز بنا رہے ہیں فال سینٹرز اور سندھ میں تو صدر صاحب نے پہلے ہی آرڈر کر دیا ہے عزتان مردہ ساتھ کو یہ زمینالی کہ اگر ہماری بہن کو اپنے گھر کے اندر گھر کے باہر بھر لے میں کہیں پر کوئی بھی حرائز کرے تم کرے پریشان کرے تو ان کو ایک ہیلس کائن نمبر اس کے اوپر ہوگا جس پر وہ کال کر کے اپنے ہی فون سے وہیں فون کر سکتی ہیں اور فوراں سے مدد ان کو آن پر پہن جائے گی اس موبائل فون کا یہ ہی مفتر ہے تو ہم خدا کریں کہ آپ کو سب کی مہنم کو ان کے خاندادوں اور ان کے بچوں کو دے رہے ہیں میں تمشنی ہوں کہ یہ عمل بہت لیرپا ہے اس میں ہم نے پائیس سالہ مرسوبہ ہم نے سات سالہ مرسوبہ اور دس سالہ مرسوبہ بھی بنایا ہے اور اس پہ کوئی پریشان نہ ہو انشاءاللہ یہ مرسوبے ہم اس لیے سات سالہ دس سالہ بدا رہے ہیں کہ ہم یہ پائیس سالہ بھی پورے کریں گے اور ہم یہ پائیس سالہ بھی بھی سات سالہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پائیسے آپ سے کوئی لے رہے ہیں یہ پائیسے آپ کسی کو دے رہے ہیں جو کاروبار آپ نے سوچا ہے جو کاروبار کی آپ نے ان سے ٹریننگ لی ہے بقائدہ آپ اس ٹریننگ میں شامل ہوئے ہیں آپ وہ کاروبار شروع کریں اپنے ہم ناغو کو اس میں شامل کریں اور اس کاروبار کے لیے اور صدر پارٹی اپنے آقاستر بنیدرداری ساتھ کے لیے پوری پارٹی کے لیے دعائے کیجئے کہ جنہوں نے آپ کے گھر میں بغیر عشرت کے بغیر سپارش کے بغیر کسی ریپرنس کے بغیر کسی ایس پی اے کانسلر کے سٹنپ کے آپ کو یہ ایک لاکھ روپیہ آپ کے گھر سے چھنچا کیونکہ آیت میں یہ تھا کہ اس زمین پر اپنے ملک میں فساد مت پھیلاو نیکی کاؤ پھلا کر کام کرو دوسروں کے لیے کام کرو یہی تک ہم نے اسلام نے دیا ہے اور میرے کام میں اس سب ملک میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ مقامت ہے غربت کے خلاف جہاد کرنے اور دہشتگردی کے خلاف جنگ کرنے کا یہ موقع ہے اور انشاءاللہ کہ ہم ان دونوں جنگوں سے نبر و اضماء ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے ملک میں یادت رکھی آئے گی اور اس کے حساسا آج بھی ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ ہمارے خواجے پاکستان لڑ رہے ہیں اور خواجی جواز ہمارے سیولین ہمارے بچے بلاروں میں دکانوں میں مساجد میں آج بھی جنگے جو ہے وہ نماز سے پہلے ایک نماغہ ایک خیبر مخصوحہ کے راکے میں ہوا میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں یہ لوگ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ صرف اور صرف انسانیت دشمن لوگ ہیں ہمیں ان لوگوں سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا اپنے بچوں کے ہاتھوں میں کلم دینا ہوگا اپنے بچوں کو ہنر دینا ہوگا اپنے بچوں کو کاروبار دینا ہوگا اور اپنے ملک کو ایک فلاہی بیاست بنا کے اپنے ان بچوں کو ان خاندالوں کو جو کہ بیکار ہیں بے روزگار ہیں جو مالی رسائے کا شکار ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غلط طرف یا غلط سوچ کی طرف یا غلط نظیر کی طرف جائیں ہم وہ کو مصبت سوچ اور مصبت انداز میں ملکی پرقی میں ان کی جدار کو اہم بنا سکیں اور آگے لیکھ کے بڑھیں ہمارے یہ مشن ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو مشن کو چیلنج سمجھ کے ہم نے لیا گیا اور یہ ہم اپنا مشن مکمل کریں گے اور ہماری پارٹی کا اور ہماری حکومت کا اور کوئیشن گورنمنٹ کا اس وقت یہ کومیٹمنٹ ہے کہ ہم سب باہو پوائنس اجنڈا میں تو ہم ملکے ہیں اور وہ باہو پوائنس ہے غربت کے خداف جہار اور اوڈیشن گردی ہے یہ دو پہ پورا پاکستان ملکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میرے پیار میں محمد اس وقت سیاسی طور پر بھی میچوریٹی کا مزاہرہ کرنے کا وقت ہے اور آسواللہ جس طرح ہماری سیاسی کی عادت میں سیاسی میچوریٹی کا مزاہرہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے تین سال سے باقائدہ جس کے ہم حکومت میں ہیں تب سے ہم اس کا مزاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے اوپر ہونے والی ہر تنقیز پر ہم نے بجائے سے کہ ہم مجھوے آنسرہ سے جوابات دیں ہم دیر فوکس نہیں ہو رہے ہم نے فوکس رکھا ہے اور فوکس کیا ہے کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے پھائن سال پھائنے کرنے اور آباب کے پاس دوبارہ جانا ہے اور انشاءاللہ آمام دنوں میں دوبارہ اجکر کر کے ہمارے کام